تو سمیر کی موت کیسے ہوگی آگے سے آپ کو کیا کچھ دکھایا جا سکتا ہے کون مارے گا سمیر کو کیا بنے گی ڈرامے کی کنڈیشن آج ایک تفہہ پھر سے میں آپ کو پورے ڈرامے کی سٹوری دوبارہ سے بتانے لگا ہوں کیونکہ اس سے پہلے جب میں نے کمپیٹ سٹوری کی پریڈکشن دی تھی تو اس ٹیم صرف ایک ہی اپیسوڈ آئی تھی اس کی ازمشن کے اوپر میں نے صرف ڈرامے کا کانسیپ بتایا تھا کہ آگے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے لیکن آج جو میں آپ کو ڈرامے کی کمپیٹ سٹوری بتانے والا ہوں آگے سے سمیر کے ساتھ کیا ہوگا گوھر کن 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 کنڈیشن سے گزرے گی کاشف کیا کرنے والا ہے جانگیر یہاں پر کس کے ناک میں کرے گا دم سب کچھ آپ کو بہت اچھے سے بڑے لوجک کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں ایکسپلین کرنے والا ہوں خاص طور پر آج کی ٹیزر میں جو دکھائے گا کہ جانگیر اب آگے سے گوھر کے ساتھ کیا کرے گا گوھر کن پیسوں کی وجہ سے مزید پریشان ہے جس کی تسلی کروا رہا ہے یہاں پر سمیر کریکٹر اور آگے سے آپ کو ڈرامے کی کس طرح کی کنڈیشنز دکھائی جائیں گی کافی انٹرسٹنگ آج کا یہ انیلیسز ہونے والا ہے تو پھر جو نئے لوگ آئے ہیں میرے چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب بٹن اور جو پرانے لوگ ہیں وہ جلدی سے کر لیں مجھے انسٹیگرام پر فالو کیونکہ آپ کے سبی قویسٹنز کے آنسر میں انسٹیگرام پر کرنے والا ہوں ہائے فرمز روما لگو رہا جب بات کریں گے بھائیا عشق زہے نصیب کی اپیسوڈ 12 کی ٹیزر کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ بھائیا سمیر کریکٹر کی کس طرح سے ڈیتھ ہوگی کیا سنیریو بنے گا تو پھر ویڈیو کر دیں جلدی سے لائک تاکہ ہم سٹارٹ کر سکے تو چلیں آگے بڑھتے ہیں تو یہ سمیر کی ڈیتھ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو وہ سارا سیکنس بتانا ہوگا جو سمیر کو ڈریکٹلی ہرٹ کر رہا ہے یہاں پر اس کو جان سے مار رہا ہے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بھائیا یہاں پر جہنگیر کریکٹر کافی زیادہ غصے میں ہے اس نے بڑی ایک وہایات قسم کی گوھر کی فیملی کے سامنے کر دی ہے بات یہاں پر اس کے بھائی کو یہ تنز کیا ہے کہ اگر تم نے اپنی بہن کی بولی لگانی تھی تو بھائیا ذرا اچھے سے لگاتا ہے یعنی کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم پیسوں کے پیچھے بھاگے اگر تمہیں پیسے ہی چاہیے تھے تو مجھ سے لے لیتے ہیں لیکن شادی اپنی بہن کی مجھ سے کروا دیتے ہیں یہ کافی بلو دا بیلٹ حرکت تھی جو اس نے کی اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پر بڑے دھڑلے سے یہ میرے خیال سے دھمکی دے کر جائے گا گوھر کو سب فیملی کے سامنے یہ کہے گا کہ میں گوھر کو جان سے مار دوں گا یا کچھ بھی اس طرح کی باتیں کہے گا جس کی وجہ سے گوھر کی ساری فیملی کافی پریشان ہونے والی ہے لیکن سمیر گوھر کی فیملی کو اس بات کا کانفیڈنس دے گا کہ وہ گوھر کا ہر طرح سے رکھے گا خیال جس طرح پہلے سپیشل اس کو گاڑی لینے آتی تھی اب ہو سکتا ہے ساتھ میں ایک دو گاڑ بھی آئے میں جس اپنی طرح سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کی سیکیورٹی کا خیال رکھے اور یہ دوبارہ سے جب اس کے گھر کام کرنے جائے گی اور جو پیسوں کی وجہ سے یہ پریشان دکھائی گی یہ پیسے مطلب بارہ لاکھ وہ پیسے ہیں جو اس کے بھائی نے پانچ نہیں دس نہیں بلکہ بارہ لاکھ کا کیش کروا لیا تھا اب یعنی کہ گوھر کو بارہ لاکھ روپے کلیر کرنے جس کی وجہ سے وہ اگلی اپیسوڈ میں ذرا ڈسٹرب رہے گی اور سمیر اس کو بار بار یہی کہے گا کہ آپ پیسوں کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو اور اس کو ایون کے گاڑی میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بارہ لاکھ روپے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اتنا پریشان ہو رہی ہیں تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ یہ جو بارہ لاکھ ہیں میرے نیلسس کے مطابق یہ وہی بارہ لاکھ ہیں اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ بھائی سمیر کریکٹر کی ڈیتھ کیسے ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ آج کی اپیسوڈ میں یہاں پر بھائیہ سب سے پہلے سمیر تو سوچنا شروع ہو گیا گوھر کے بارے ڈیفینلی اس کے خیالات میں گم رہے گا اور خاص طور پر اب جب یہ دوبارہ سمیر کے سامنے آئے گی تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو آپ کو تھوڑا سا چینج آپ دیکھنے کو ملے گا پہلے جو ماں تھی وہ اس کے ساتھ پیار کرنا شروع ہوگی تھی سمیر کی ماں اس کے ساتھ لیکن اب وہ اس کے ساتھ ویسا پیار نہیں کرے گی اس کو ویسا خیال نہیں رکھے گی خاص طور پر جب اس کی ماں یہ دیکھے گی کہ سمیر کا گوھر کے اندر انٹرسٹ بڑھ رہا ہے اور یہاں پر بھائیہ جو دوسری کام والی ہے وہ ہو سکتا ہے یہ بھی بتا دے کہ بارہ لاکھ رپیہ دیا ہے اس کی فیملی کو جس کے بعد گوھر کو لائیا گیا تو اس وجہ سے بھی وہ اس کو لائک نہیں کری اور آگے سے چونکہ سمیر کا انٹرسٹ بھی کافی بنے گا خیر لانگ سوٹی شورٹ یہاں پر فائنل سمیر کو جب پیار ہوگا تو ان کی آپس میں ہو جائے گی شادی گوھر بھی ایگری ہوگی صرف اس وجہ سے کہ ہاں ٹھیک اس نے میرے پیرنٹس کی ہیلپ کی یہاں پر کرزہ اتارا تو ایک انسان جس سے کرزہ لے کے میں اس کے گھر شادی کر کے جاری تھی تو اس نے تو میری ہیلپ کی ہے تو یہ اس طرح کی باتیں سوچ کے اس کے ساتھ definitely وہ شادی تو کر لے گی لیکن شادی کی راہ definitely اس کو پتا چلے گا کہ actually میں dark scene میں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کس طرح سے اس کی personality split ہو جاتی ہے اس کے اندر آ جاتی ہے ایک اور جس کا نام ہے سمیرہ تو اس طرح کی جب یہ چیزیں دیکھے گی تب بھی گوھر چونکہ کافی strong لڑکی دکھائے گی ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کی اپنی پوری ممکن کوشش کرے گی especially day time میں اب چونکہ same same condition دکھائی جاری اس ڈرامے کی جو کہ سب سے interesting بات ہے یہاں پر کاشیف کی دونیا کے ساتھ کافی اچھی understanding ہو جائے گی اور جو دونیا ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہے کافی اس کو کریے like بالکل exactly ویسے ہی جیسے سمیر گوھر کے بارے میں سوچ رہا ہے وہاں پر دونیا کریکٹر جو ہے وہ کاشیف کے بارے میں سوچنا شروع ہوگی اور definitely ان کی بھی اپس میں شادی ہو ہی جائے گی لیکن بھائیا دونیا کو ایک بہت بڑا complex ہے وہ definitely اس کی اپنی legs کی وجہ سے کہ وہ صحیح سے چل نہیں سکتی کاشیف کیا کرے گا کہ دونیا کو لے کے گا exactly اسی مزار پہ جہاں پر یہ لوگ منتیں مانگتے تھے exactly گوھر بھی یہ کرے گی کہ وہ جب سمیر کی حالت دیکھے گی تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ بھی سمیر کو لے کے گی اسی مزار میں اور وہاں پر یہ لوگ جس ٹھیک دوا کر رہے ہوں گے تو گوھر کی نظر پڑے گی کاشیف کے اوپر جس کے بعد وہ بڑے برے طریقے سے وہاں سے پریشان ہو کر جب نکلے گی تو وہ اس سے پوچھے گا کہ کیا ہے سارا معاملہ تو گوھر بھر اس کو بتائے گی کہ یہ وہی انسان ہے جس کو میں پیار کرتی تو اس ساری سٹوری مطلب اس کو ایکسپلین کرے گی اب دوسری طرف جہانگیر کریکٹر گوھر کو ہلٹ کرنے کی کوشش کرے گا اس کے فیس کے اوپر تضاب پھینکنے کی بھی کوشش کرے گا اس کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کرے گا لیکن ہمیشہ سے اس کی کوشش ہوگی میرے خیال سے ناکام جس کی سب سے بڑی وجہ سمیر ہوگا کیونکہ وہ گوھر کو بہت اچھے سے پروٹیکٹ کرنے والے آگے سے اب گوھر کا یہ کی مقصد ہوگا کہ یہاں پر سمیر کو کسی طریقے سے ٹھیک کر دیے جائے اور جب وہ ٹھیک ہونے کی کنڈیشن میں آ رہا ہوگا تو بھائیا کیا ہوگا اس ڈرامی کے اندر آپ دیکھو گے کہ جو جہانگیر کریکٹر یہ ایک بہت بڑے ویلن کے طور پر سامنے آنے والا ہے مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ جہانگیر کریکٹر ہی وہ کریکٹر ہوگا جو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے یا کسی کو سپاری دے گے کہ کسی بھی طریقے سے سمیر کو جان سے مار دے گا اس کا کر دے گا مرڈر جس کے بعد سمیر کریکٹر مر جائے گا مجھے ایسا پرسنلی لگتا ہے یہ میرا اپنا انالیسز ہے کہ جہانگیر ہی وہ کریکٹر ہوگا جو سمیر کو جان سے مار دے گا اب سمیر کریکٹر کے مرنے کی ایک سب سے بڑی ریزن یہ بھی ہے کیونکہ آپ کو سٹارٹ میں یاد ہوگی وہ عورت جس نے ہاتھ دیکھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ تمہارا جو پہلا شہر ہوگا وہ مر جائے گا اب جب سمیر کی موت ہوگی تو اس کے بعد چونکہ اسی گھر کے اندر رہتی ہے وہاں پر سمیر کی مات جو کہ گوھر کو بلکل بھی لائک نہیں کرتی ہو سکتا ہے وہ پلیس فالوں کو یہ کہے کہ اس نے ہی میرے بچے کو مارا ہے جس کی وجہ سے اس کو جیل ہو جائے اور اس کو جیل میں جب جانا پڑے گا لیکن پیچھے سے کاشیف کو بھی بہت زیادہ اس نے تنگ کیا تھا جانگیر نے ڈیفرنٹ پوائنٹس پر ملا تھا گوھر کے بارے میں پوچھتا تھا اس کو دیتا تھا تھریٹس لیکن بعد میں جب جانگیر کو پتا چلا کہ کاشیف کا اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا سینی ہے کاشیف نے دونیے کے ساتھ شادی کر رکھی ہے اس لئے اس کو تو وہ چھوڑ دے گا لیکن دوسری سائٹ پہ سمیر کو جان سے مار دے گا یہ باتیں کاشیف کو بہت اچھے سے پتا ہوں گی جس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ جو کاشیف کریکٹر ہے وہ گوھر کی نوسنس ثابت کرو اس بات کا یقین دلائے سب کو کہ جانگیر نے ہی مارا ہے سمیر کو یہ معاملہ جب ختم ہوگا اور اس کے بعد اینڈ پر بھائیہ تب تک پتہ نہیں دونیا کا کیا ہوگا دونیا کریکٹر کی ڈیتھ ہوگی نہیں ہوگی یہ میں آپ کو کچھ اپیسوڈز دیکھنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں لیکن فیلحال بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب میں پریڈکشن دیتا ہوں تو اگلی اپیسوڈ میں وہ انتظار کر رہے ہوتا ہے کہ یار کریکٹر کی کب ڈیتھ ہو ایسا نہیں ہوگا جب شیان کی ڈیتھ ہونی تھی تو میں نے تین مہینے پہلے بتایا تھا کہ بھائیہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیان کریکٹر کی آگے جا کے ڈیتھ ہو جائے گی اور آپ نے دیکھا کہ شیان کریکٹر کی ڈیتھ ہوئی تھی اور جو میں بات کر رہا تھا کہ ڈرامے کے اندر سب سے بڑا ایموشنل سین کیا بنے گا تو میری نظر میں ڈرامے کے اندر ایموشنل سین سب سے بڑا یہی بنے گا کہ ایک ایسا انسان جس نے اتنی ہیلپ بھی کی گوھر کی اس کے بعد وہ ریکوور بھی ہو رہا تھا یا ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹھیک ہوتے ہوئے دکھا بھی دیا جائے کہ جب وہ بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اس کے اندر سے سمیرہ نکل گئی تھی اور وہ بہت زیادہ گوھر سے پیار کرتا تھا گوھر بھی اس کو ایموشنلی لائک کرنا شروع ہو گی تھی تو ایسے میں جانگیر کریکٹر نے اس کو مار دی اور پھر اینڈ پر جا کر اس کو دوبارہ کاشف ملے گا کس نظر سے ملے گا کیا بھائیا پھر اس کا کاشف کے ساتھ اینڈ پر پیچ اپ ہوگا ڈرامے کے اندر کچھ تو کریوسٹی ہے لیکن ڈرامے کو ہم کافی کریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ڈراما کریک کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ڈرامے کی سٹوری کافی کامپلیکیٹڈ ہے ڈرامے کے سارے کریکٹر بہت اچھا پر فورم کر رہے ہیں ایکٹنگ وائز یہ ڈراما بہت ہی سپرب ہے سٹوری بھی اس کی کافی سٹرونگ ہے میں پرشنلی اس ڈرامے کو بہت ہی زیادہ انجوائی کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے یہ ڈراما ضرور گدائے گا نیچے مجھے کومنٹ سیکشن میں تو دوستو آپ بات کر رہے ہیں کہ آج کی اپی سوڑ کا میری نظر میں سب سے بہترین سین کون سا تھا تو بھائیا مجھے وہ سین لگا سب سے انٹرسٹنگ جہاں پر سمیر کریکٹر جو ہے وہ گوھر کے گھر آتا ہے اور اس کے بعد جس طرح سے گوھر کو اتنی پریشان ہوتے ہوئے دکھا جاتا ہے جس طرح سے وہ کبھی چیزوں کو چھیڑ رہی ہے کبھی کپڑے سائٹ پر کر رہی ہے اور اس کے بعد سمیر اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے کہاں بیٹھ رہا کافی انٹرسٹنگ سین تھا کافی کول سین تھا تو اس سین کو میری طرف سے ایک نہیں بلکہ دو دو جگہ پر ہوں گے تھمز اپ کافی اچھے سے انہوں نے پورٹریک کیا تو آج کے لئے بسیتے ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بے چلگا تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں سے ایک ویڈیو کو شیئر کر نہیں کوشش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو آپ کے بہت اچھے دوست ہیں ویڈیو چلے گی تو سبسکرائب کو بٹن کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا اور کومیٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت پھولیے گا اور یہ سارے کام کرنے گا ہے بیل ایک مزور پر اس کلی جگہ تاکہ لیٹرسٹ اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں stay motivated and God bless you